بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آزم آپ دیکھ رہے ہیں آزم کا دسترخان یوٹیوب چینل آج ہم بنائیں گے عربی گوشت یہ کیسے بنتا ہے اس کا ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے یہ آدھا کلو ہمارے پاس چکن ہے اسے ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے ہی اچار گوشت ایک کھانے والا چمچ لگا کے راکھ دیا تھا اب اسے ہم پانچ منٹ تک فرائی کریں گے فرائی بین ہم نے چولے کے اوپر راکھ دیا ہے زیادہ بڑی بوٹی نہیں ہونی چاہیے چکن کی چھوٹی ہونی چاہیے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم چکن ڈال دیں گے پانچ منٹ تک ہم اسے فرائی کریں گے اچھے طریقے کے ساتھ چکن کو ہم نے پانچ منٹ تک فرائی کیا ہے اب چکن کو بائن کار لیں گے اسی فرائی بین کے اندر ہم اربی کو فرائی کر لیں گے بریگ بریگ کٹی ہوئی اربی ہے ہمارے پاس آدھا کلو تین سے چار منٹ تک ہم اسے فرائی کریں گے چار منٹ تک ہم نے اربی کو اچھے طریقے کے ساتھ فرائی کیا ہے اب اسے ہم باہر نکال لیں گے چلو کے اوپر ہم نے کڑائی رکھ دیئے اس کے اندر ہم نے دو سالن پکانے والے چمچ آئل کے ڈالے ہیں چھوٹے چمچ ایک چھوٹا پیاز ڈال دیں گے چوب کیا ہوا پیاز کو ہم تھوڑا سا گولڈن کار لیں گے پیاز ہمارا گولڈن ہو چکا ہے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے کٹا ہوا ادھرک اور لہسن کھانے والا ایک چمچ ایک منٹ تک ہم اسے بھونیں گے ایک منٹ تک ہم نے ادھرک اور لہسن کو بھونا ہے ڈیڑھ ادھرک اس کے اندر ہم ٹماٹر ڈال دیں گے دو سبز میرچ کٹی ہوئی آدھر چمچ چائے والا نمک کا ڈال دیں گے ایک چمچ چائے والا کٹی ہوئی لال میرچ آدھر چمچ سکا دنیا اور زیرہ پیسا ہوا آدھر چمچ کالی میرچ پیسی ہوئی آدھر چمچ سے تھوڑا سا کام گرم مسالہ پیسا ہوا اب جی اس کے اندر ہم ڈال دیں گے چکن فرائی کیا ہوا دو سے تین منٹ تک ہم اسے پکائیں گے تاکہ ہمارے ٹماٹر اچھے طریقے کے ساتھ میش ہو جائیں تین منٹ تک ہم نے اسے اچھے طریقے کے ساتھ ٹماٹروں کو میش کیا ہے آئل کے اندر اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اربی فرائی کی ہوئی اچھے طریقے کے ساتھ آپ نے اسے مکس کر لینا ہے دھکن بند کر دیں گے سات سے آٹھ منٹ تک ہم اس کا دھکن بند رکھیں گے آنچ بلکل آپ نے سلو کر دینی ہے سلنڈر نیچے سے اتنی آگ اس کے نیچے رکھنی ہے جتنی ہم چاونوں کے لیے دھم کے لیے رکھتے ہیں اتنی آنچ ہونی چاہیے اس سے زیادہ نہیں آٹھ منٹ ہو چکے ہیں ڈکن اتار لیں گے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں تھوڑا سا اسے ہم بھونیں گے دو منٹ تک تاکہ اس کا پانی بلکل خوشک ہو جائے اربی ہماری گھال چکی ہے ایک منٹ تک ہم نے اسے بھونے ہیں پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے اس کا چکن اور اربی کا سالن ہمارا تیار ہے سلنڈر بند کر دیں گے رکھتے ہیں جو تکена ہے سلنڈر بند کر دیں گے موسیقی